بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج کل ایک نارمل کمانے والے جوان کے لیے شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے آج کل کے نوجوانوں پر جوانی کی ابتدا میں ہی شادی واجب ہو جاتی ہے اس طرح کے حالات میں جب نوجوان پر شادی واجب بھی ہو جاتی ہے اور شادی نہیں بھی کر سکتے تو قوم اور معاشرے کے بزرگوں اور رہنماوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شادی کے مواقع کو جوانوں کے لیے فراہم کیا جائیں جو لوگ صاحبان استطاعات ہیں اور جوانوں کے لیے شادی کے مواقع فراہم کریں اہل بیت علیہ السلام ان کے بارے میں یوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی غیر شادی شجا جوان کے لیے شادی کے مواقع فراہم کریں اللہ اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال عبادت کا ثواب دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مومن کی شادی کی مالی مشکلات کو برطرف فرمائیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی اللہ کی بندگی اور خدمت میں گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کی شادی کا سامان فراہم کرے وہ اللہ کی رحمت میں غرق ہو جاتا ہے اس کے لیے ہزار شہید کا ثواب لکھا جائے گا ہر قدم کے بدلے اسے پیغمبر کا ثواب ملے گا اور ہر لفظ کے بدلے اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب اور گرڈ لوٹنے سے پہلے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کی شادی کا سامان فراہم کرے تو اللہ اس کے بدن پر ہر بال کے بدلے اسے جنت میں ایک شہر عطا فرمائے گا اور اس کا ثواب اور عجر ایسے ہے جیسے اس نے کسی نبی کو غلامی سے آزاد کرایا ہو اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو اللہ اسے قیامت میں شہدہ کے ساتھ محشور فرمائے گا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی غیر شادی شدہ کے شادی کا سامان فراہم کرے اللہ قیامت کے دن اسے شفقت اور لطف کی نگاہ سے دیکھے گا یعنی قیامت کے دن قیامت کی سختیوں میں اس کی مدد فرمائے گا اور قیامت کی سختیوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا اور امام قازم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک عظیم سایہ قرار دیا جائے گا اور اس سایہ کے نیچے انبیاء انبیاء کے جانشین مومنین کا قرضہ ادا کرنے والے اور مومنین کی شادی کا سامان فراہم کرنے والے افراد قرار پائیں گے اور آخر میں معاشرے کے صاحبان استطاعت سے گزارش ہے کہ اپنے محلے معاشرے اور جاننے والے جوانوں کی شادی کا سامان فراہم کر کے دنیا اور آخرت کی رحمتیں سمیٹنے میں کوتہ ہی نہ فرمائیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ